اپنے اس پیچ میں کہا کہ اس کا ادیش یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کو بڑھاوا دینا آزمگڑ کی پہچان کو جو ہمارے زنگ لگ گئے ہیں اس پہچان سے زنگ کو ہٹانا اور ہمارے نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا کیونکہ آزمگڑ میں جو کرکٹ کھیلا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں میں اپنی پہ تعریف کر دوں گا لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس میں بہت زیادہ اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج سے 35 سال پہلے یہاں پہ کرکٹ کا دور نہیں تھا یہاں پہ والی وال کھیلا جاتا تھا لیکن میں نے یہاں پہ کرکٹ کی شروعات کی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو درخت میں نے لگایا تھا وہ بڑا شاداب ہو گیا ہے اور اس درخت کو اب کٹ اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھ میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دینا اور اس پلیٹ فارم سے ان کو کامیابی کی طرف لے جانا یہ ہمارا مقصد ہے آزمگڑ کو جو ہے آتنگوال سے آتنگوال لوگ کہتے ہیں دیکھئے میں ایک بات بتاتا ہوں دنیا میں کہیں بھی میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا کی کون گناہگار ہے اور کون بے گناہ ہے میں اس بات کا ذکر یہاں نہیں کر سکتا جو ڈیشری کا کام ہے وہ کرے گی لیکن اگر پچاس ساٹھ لاکھ کی آبادی میں ایک دو لوگوں کے ساتھ اوپر اگر یہ الزام غلط یا صحیح لگا دیے جاتے ہیں تو اس سے پورے آزمگڑ کی شاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اللامہ شبلی کی زمین ہے یہ اقبال سہل صاحب کی سرزمین ہے اس سرزمین سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے یک چائر نے کہا ہے کہ جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے اور نیر آزم بنتا ہے آزمگڑ کی یہ شان کبھی دھمل نہیں پڑ سکتی ہم لوگ اس پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ترقی کے لیے اس کے لیے کہتے ہیں ہر جنریشن کے لوگ کرتے رہے ہیں اس کی بہت بڑی مثال حافظ التفاس صاحب یہاں موجود ہیں جن کی آج عمر ہو چکی ہے لیکن ان کے سامنے یہ بات کہتے ہیں